اسلام علیکم کیا آپ کا سب لوگ ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں سب لوگ خیر خیرے سے ہوں گے تو ایک ویڈیو میں آج دیکھ رہا تھا بھی سوشل میڈے پہ بڑی وائرل کر رہی ہے جس میں ایک ڈوکٹر صاحب ہے جو کہ میڈکر رہے ہیں آپ کو بہت برا بلا کہہ رہے ہیں تو میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس ویڈیو میں مجھے ایک سبق ضرور ملا کہ تمیز کا جو ہے نا وہ کوئی لنک نہیں ہوتا سٹڈی سے جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ سٹڈی کریں تو آپ کو تمیز آ جائے گی پر یہ ڈوکٹر صاحب کی ویڈیو دیکھیں مجھے ذرا بھی نہیں لگتا کہ سٹڈی سے کبھی تمیز آتی ہے اور تمیز آتی ہوگی سٹڈی سے ضرور آتی ہوگی پر مجھے لگتا ہے کہ فیملی میٹر بڑی کرتی ہیں جیسے آپ کے فیملی بیکگراؤنڈ کیسا ہے کیونکہ لینگویج جو ہے نا آپ نے اتنی گندی یوز کی ہے جس کی کوئی حد نہیں دیکھیں کوئی بھی کسی کا بھی پیشہ ہے تو آپ کو کسی سے کوئی ریلیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ بندے کا پیشہ ایسا ہے یہ ایسے کر رہا ہے یہ ایسے کر رہا ہے لوگ توائف بھی ہوں تو ان کو بھی اچھا کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ وہ سیدھے راستے پر آنے اگر کوئی غلط کام کر بھی رہے تو آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اس کو سمجھائیں نہ کہ آپ اتنی بیڈ لینگویج یوز کریں ٹھیک ہے یہ ہے ڈوکٹر رفان صاحب یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ میرے رائٹ پر ویڈیو چل بھی رہی ہے ان کی ٹھیک ہے انہوں نے تھم نیل ایسا لگایا ہے اور لینگویج جیسی یوز گیا ہے صرف اپنے ویوز کے لیے صرف اور صرف ویوز کے لیے اور میں نے ان کی دو تین ویڈیو شروع میں پہلے کبھی دیکھیں تھی جس میں یہ صرف سٹوری جھوٹی سٹوری سناتے ہیں اور ان کا صرف ایک ہی مشن ہوتا ہے کہ کسی کے کاروپار کو میں خراب کر دوں کسی کے نوکری کو خراب کر دوں کسی کے لیے مسئلہ بن جوں یہ کسی کے لیے کبھی اچھا کام نہیں کرتے پر جب بھی آپ دیکھیں گے کبھی کسی کے سموسے میں نقص نکال رہے ہوں گے کسی کے بریانی میں نقص نکال رہے ہوں گے اور میں گرنٹی دیتا ہوں یہ چھوٹ کے سارا کچھ کھا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب پہلے ایک ویڈیو ان کی میری نظر سے گھجئے ان کو ایک بندے نے کےک ریپریزینٹ کیا وہ کون تھا کیا تھا مجھے سب بد ہے ٹھیک ہے پر میں نے کبھی ایسی ویڈیو نہیں بنائی کسی کے خلاف نہ میں ایسی ویڈیو بنانا چاہتا پر یہ دل ازاری والینوں نے ویڈیو بنائی ہے لوگوں کے لیے لوگ بہت صبح سے کمنٹ کر رہے ہیں کہ آپ اس کے اوپر ویڈیو بنائیں تو میں صبح سے سوچ رہا تھا کہ یار میں بناؤں کے نہ بناؤں پر میں نے کافی مجھے یقین یارت کہ ایسی ویڈیو ہوگی مجھے تھا کہ میں نے کہا شاید لوگ جھوڑ بولتے ہیں آج کل بڑا اس طرح چلتا ہے پر کسی بندے نے مجھے ویڈیو سینڈ کی جب میں نے تھاملیل دیکھا تو میں حیرت ہوا کہ یار یہ لوگ اتنا گر جاتے ہیں یار ویوز کے لیے اتنا کچھ کر لیتے ہیں بولنے کو میرے پاس کیا ہر کسی کے پاس بہت سے الفاظ ہیں ہم چاہئے میں بیڈ لینگویج یوز کر سکتا ہوں میرے پاس بھی بہت سے الفاظ ایسے ہیں کہ میں یوز کر سکتا ہوں صرف ویوز کے لیے پر ہم لوگ ایسے نہیں ہیں ٹھیک ہے میں سب ڈوکٹروں کو بھی نہیں ایسا کہتا ہوں کیونکہ ہمارا خود لنک ایسا ہے کہ میرا خود کام ایسا ہے کہ میں ڈوکٹر کے ساتھ میرا لنک رہتا ہے پر الحمدللہ میں نے ابھی تک ایسے لوگ بہت کم دیکھے ہیں ہوتے ضرور ہیں جیسے وہ کہتے ہیں پانچوں گلی ایک جیسے نہیں ہوتی ٹھیک ہے ڈوکٹر صاحب یہ کوئی گیا ہے کوئی چھوٹے موٹے سے ڈوکٹر ہے جن کے کلینک پر نہ کبھی میں نے پیشنٹ دیکھا نہ کبھی کسی سے سنا کہ ان کی کوئی پریکٹس ہے بس ایسے اللہ جانے آج کل مراسی بھی یوٹی پر ڈوکٹر بن جاتے ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ لگا دیتے ہیں ڈوکٹر I don't know کہ یہ ڈوکٹر ہے کہ نہیں ابھی تک جتنی ریپورٹس میرے پاس آئیں جتنی لوگوں نے مجھے انفرمیشن دیئے اس سے یہی پتہ لگا کہ یہ صرف کوئی ایک ہیں اور ان کا کام چلتا نہیں تھا کوئی ایک تھے تو اپنے آپ کو انہوں نے کچھ کرنے کے لیے تو یہ یوٹیوب پر آئے جو سب سے پہلے سب سے پہلے تو یہ ویڈیو کو ڈلیٹ کریں کیونکہ ہم لوگوں نے تو آپ کے پیج کو ریپورٹ کرنا سٹارٹ کر دی ہے اور ہم نہیں پرداشت کریں گے ایسی ویڈیو کبھی بھی کہ آپ پاکستان میں رہ کے اپنے لوگوں کے لیے مسلمانوں کے لیے ایسے بول استعمال کریں جو بیڈ لینگویج انہوں نے یوز کیا اس کے لیے ان کو مادرت کرنے چاہیے لوگوں کے ساتھ اور وہ ایک چاچا جی انہوں نے بٹھا دیا جن کو یہ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک میڈیکل ریپ ہے نہ انہوں نے کمپنی کا نام دیا نہ انہوں نے ایریے کا بتایا نہ انہوں نے بتایا وہ چاچا جی کن ڈوکٹروں کو مل دے دے صرف اور صرف وہ ساری جھوٹ پر مبنی کہانی بنائی گئی ہے کہ یہ میڈیکل ریپ ہے ان کے ساتھ کیا زندگی تھی یار آپ کو کیا بتا آپ کو تو کوئی ملتا ہی نہیں یار اگر آپ کے ساتھ خالہ پڑتا ہے میڈیکل ریپ کا تو آپ بتائیں کہ آپ کے ساتھ میڈیکل ریپ ایسے ڈیل کرتے ہیں یا نہیں کرتے آپ جھوٹے ازام لوگوں کے اوپر لگا رہے ہیں صرف کس بنیاد پر صرف اپنے ویوز لینے کی بنیاد پر تو آپ کو شرم آنی چاہیے آپ کو شرم آنی چاہیے آپ ڈوب مر جائیں شرم سے کہ آئندہ توبہ کریں ایسی ویڈیو بنانے سے کہ آپ مسلمانوں کے خلاف مجھے تو لگتا ہے کل کو آپ پاکستان کے خلاف بول پڑیں گے جیسے آپ انسان لگ رہے ہیں تو میرا یہ میسیج ہے کہ آپ فورا سے اس ویڈیو کو ڈلیٹ کریں اور اگر آپ یہ ڈلیٹ نہیں کرتے ہیں آگے سے کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں تو ہم قانونی ایکشن لے سکتے ہیں اس کے خلاف ٹھیک ہے تو آپ سب سے سوری کریں اور یہ ویڈیو کو ڈلیٹ کریں جلدی سے جلدی اور یہ میسیج میرا ڈاکٹر فاند سب پنچائیں کہ یہ ویڈیو کی ڈلیٹ ہونے چاہیے جلدی سے جلدی جتنا جلدی ہوتا ہے اور یہ سب سے سوری کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ان تک یہ ویڈیو پہنچیں بہت شکریہ آپ سب لوگ